دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایک بلٹ ٹرین کو بھی پانی کے نیچے چلایا جائے گا کیسا ہوگا بھارت جہاں آٹھ کلومیٹر لمبا پلت سمدر کی اوپر روک پر بنے گا ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کے ملے میگا پروجیکٹ کے بارے میں جو ایک طرح سے ریبلیویوشن لانے والے ہیں تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ون ڈریم سٹی یہ ایک ڈائمنڈ ریزورٹ اور مارکٹائل سٹی ہے یہ بن رہا ہے گجرات کے صورت میں جو ایک ڈائمنڈ ٹریڈنگ ہب کا اعلانے والا ہے صورت پہلے سے ہی دنیا میں ڈائمنڈ کا ہب مانا جاتا ہے اور یہاں پیچس سو سے زیادہ ڈائمنڈ پریسیزنگ یونٹ ہے اور یہ ڈریم سٹی آٹھ سو دس فیکٹوریل میں بنایا جا رہا ہے یہ جگہ انٹرنیشنل لیول کی ڈائمنڈ مارکیٹ ہونے والی ہے یہ گجرات پی دوستو آپ نے روپوے تو ضرور دیکھا ہوگا اور سید اس میں بیٹھے بھی ہوں گے لیکن دوستو کیا آپ نے سمدر کے اوپر روپوے کے بارے میں سوچا ہے بھارت کے ہی ممبئی سہر میں آپ کو جلد ہی یہ نظارہ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو ممبئی میں شروع ہو چکا ہے بھارت کا سب سے لمبا روپوے کا کام کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس روپوے کی لمبائی کتنی ہوگی یہ روپوے آٹھ کلومیٹر لمبا اور اس پروجیکٹ کو پورا ہونے کے بعد اور بھی زیادہ لوگ آئیں گے اور ممبئی ٹوریزن کو کرولوں کا فائدہ ہوگا ہاں دوستو ممبئی سے دوبائی تک بولیٹ ٹرین پروجیکٹ جو کی ایک انڈر وارٹر سواری بننے والا ہے یہ پروجیکٹ انڈر سے پروجیکٹ ہے جو سمدر سے انڈر سے ہو کر گزرنے والی بولیٹ ٹرین دی بارت سرکار اور دوبائی سرکار کے ساتھ مل کر ہائی بولیٹ ٹرین پروجیکٹ کے لیے سمدر کے اندر فائیو لائن بجھانے کا کام شروع کر دیا اور یہ کام کافی تیجی سے کیا جا رہا ہے اس پائی پائیو لائن کی لمبائی تقریباً دو ہزار کلومیٹر ہے اور اس میں ہائی فلوٹنگ ٹرین پانی کے نیچے ہی چلنے والی ہے اس ٹرین کے سرواز سے بھارت ممبئی سے آپ صرف دو گھنٹے میں دوبائی بندرگاہ پر پہنچ سکتے ہیں اس فلوٹنگ ٹرین کے پروجیکٹ میں خاص بات کا دھیان بھی رکھا گیا کہ اس کی وجہ سے سمدر کے اوپر چل رہی ہے کسی بھی سپ کو کوئی پرابلم نہ اس پروجیکٹ کو پورا کرنے سے بھارت اور دوبائی دونوں کو کافی فائدہ ہونے والا ہے اگر یہ چینل آپ کے لیے نیا ہے تو ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل لوگ کو سبسکرائب عوشی کریں